السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جاویل اکبال ہر پالے چیلنج پر افسیات بکنہ کو حادر ہے آج جس موضوع کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے وہ بڑا یہ حسات اور پہچیدہ سا موضوع ہے اور خاص طور پر ان والدین کے لیے جن کے ہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ خاصے پرشان ہوتے ہیں اور اس پرشانی کی وجہ سے وہ کبھی اپنے بچوں پردائیں کبھی بائیں کبھی حکیم کبھی باکٹر کبھی کسی دوات آنے پر بھانگتے رہتے ہیں تاکہ یہ اس مرض کا ازالہ ہو جائے میری مراد جو نونیوک بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بدہشی طور پر ان میں جو پاؤں ٹیڑے پیدا ہوتے ہیں یعنی ان کے بچوں کے پاؤں جو ہم مڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس موضوع کے اوپر آج ہماری ویڈیو ہے تو آپ نے یہ ویڈیو شروع سنے کر آخر تک لازمیں دیکھنی ہے انشاءاللہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ جس سے آپ فاطر کا فیدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ نے عزیز وقارب میں یہ اگہی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ معلومات پر مبنی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ تو سب سے پہلے درود پاک نبی میر بان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں جیسا کہ موضوع میں میں آپ کے سامنے گوشت کی بات کیا ہے کہ پیدہشی بچے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جو پیدہشی طور پر جو پاؤں ٹیڑے ٹیڑے ہوتے ہیں پاؤں بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی کیا اسباب ہوتے ہیں کیا اس کی مجروحات ہوتے ہیں اس کی علامات کیا ہوتے ہیں اس کا علاج کیا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں میں شراب بتانے والا ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر جو بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں وہ جنرل کمزوری کا شکار ہوتے ہیں یا یہ کہلیں کہ ان کے والدین کے اندر ایسی کئی امراض موجود ہوتے ہیں کئی جسم کے اندر ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ پیدہشی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اگر والدین دیکھیں والدہ کے پیٹ کے اندر وہ بچہ نو مہینے پلتا ہے اور والدہ کے اندر اگر کسی چیز کی کوئی کمی ہے مثلا کیرشن کی کمی ہے خورات کی کمی ہے یا اور جتنے بیٹرمنٹس موجود ہیں ان کی اگر اس خاتون میں جسم کے اندر کمی ہے تو لازم بات ہے جو بچہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہے تو اس کو بھی وہ ایسے کمی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی دنیاتی جو اسباب ہوتے ہیں وہ اصل میں کیا گوئی میں آپ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جسمانی طور پر کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جسم کے اندر ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نون موجود بچہ بھی ایسے ہی پیدا ہوگا تو اب لازم بات ہے بچہ تو پیدا ہوئی ہے اب ہم اس کا کیا علاج کرنا ہے اس کے علاج کے اندر بنا دی طور پر ہمیں ایسی گزداؤں کے استعمال کروانا ہوگا ایسی عدویات کے استعمال کروانا ہوگا جس سے اس بھی جنرل کمزوری جو ہے یہ دور ہو خاص طور پر کیلشیم کے مرکبات جو ہے کیلشیم سے برپور گزاؤں کے زیادہ استعمال یا بیٹر منز کتنے ہیں ان سے برپور جن اشیاں کے اندر جن گزاؤں کے اندر بیٹر منز زیادہ مقدار رکھا جاتے ہیں ان گزاؤں کے زیادہ استعمال کے رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے زیادہ اس کے قصرت کے استعمال سے انشاءاللہ بچے کے اندر موجود کمزوری وقتی پذیر ہو چکی ہے تو انشاءاللہ یہ استعمال کے بانے سے ایسا ایسا بچے کے جو جسمانی کمزوری جو ہے وہ انشاءاللہ ایسا ایسا دور ہونا شروع جائے تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ بتایا ہے کہ گزاؤں کے اندر ایسی گزاؤں کے استعمال کے بائے جائے جیسے دودھ ہیں دودھ کے اندر بنیادی طور پر کیلشن کی کثیر مقدار پائی جاتے ہیں تو ایسے بچے کو خالص بطری کا دودھ جو ہے وہ بچے کو پلائے جائے اور یہ نہیں کہ اس کو آپ صرف ایک مہینہ یا پدرہ جنگ پلائیں بلکہ اس کو لگتار یہ دودھ پلاتے رہے دوسرے نمبر پہ یہ جو دیسی انڈا دیسی انڈے کی شفیدی اور ضربی یہ دونوں اس چیز کی جنرل کمزوری کے دودھ کرنا میں بہترین لعاوین ثابت ہوتی تو ایسا بچہ جو ہے جس کے یہ بنائی دور پہ ایسے بسائی جائے تو آپ کیا کریں آپ یہ انڈے کو توڑے اس کو دو چمچ اندر شہر کے ڈالیں تو اس کو اچھی طرح میزہ بنا کے یا اگر آپ ایسا نہیں کرتے مثل کہتے ہیں کہ انڈا کچھ ہے کچھ انڈا بچہ پر نہیں کھائے گا یا نہیں کھائے گا تو آپ انڈے کو ہاپ وائل کریں انڈے کو پورا نہیں ابالنا بلکہ ہاپ وائل کرنے ہاپ وائل کرنے کے بعد بلکہ اس انڈے کو باہر نکالیں نکالنے کے بعد دو چمچ شہر کے اندر اس کے اندر ڈالیں اور اچھی طرح اس کا میزہ برائیں چمچ کے ساتھ اور اس بچے کو چمچ کے ساتھ آپ دن میں ایک سے دو منٹ بہیاں کھلا سکتے ہیں اور اس طرح یہ خاص طور پر جتنے یہ گمدوں کا دلی ہے جو کا دلی ہے باجرہ یعنی ان تینوں دلیوں کو آپ آپس میں مکس کر کے بھی اس بچے کو اندر دودھ ڈال کے بہترین دلیہ یا بہترین خوراک بنا کے آپ اس بچے کو کھلا سکتے ہیں کیونکہ یہ جب تین اجناس ملے گی یعنی گنون کا دلیہ جو کا دلیہ باجرے کا دلیہ تو یہ جب تین چیزیں مل جائیں گی تو جتنے ان تینوں کے اندر جتنے ویٹیمنٹس ہیں وہ اس بچے کو تقویت دیں گی تو دلیہ بنانے کے طریقے تو خواتیر حمومی طور پر گروہ میں جاتی ہے کہ ان کو پہلے تھوڑا پائی ڈال کے پس طرح اُبالنے اُبالنے کے بعد اس میں پہوڑ ڈیٹ پہوڑ دودھ کے ڈالیں اور پھر اس کو اُبالنے جب وہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے زیادہ گھڑا بھی نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا پتھنا پتھ نہیں ہو تو اس کو آپ نے حسبے جانا کر شہر ڈالیں زیادہ بہتر ورنہ چینی ڈالیں تو اس کو یہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ کھلایا جاتا ہے آپ نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ مطبع دن خورا کیے جو ہے یہ ترتیب کے ساتھ کھلا نہیں ہے یہ نہیں کہ ایک پریٹ اگر آپ نے بنائی ہے تو اکٹھی اس بچے کو آپ کھلا دیں بلکہ آپ اس کے تین چار چمچ اس کو کھلا دیں ایک گھنٹے کے بعد پھر تین چار چمچ اس بچے کے کھلا دیں یعنی وقفے وقفے سے ایسی گھرائیں بچے کو کھلا دیں اس کے علاوہ فروض جو ہے خاص طور پر سیب ہے کیلہ کیلہ اس مرض میں انتہائی مفید کیلہ آمر یہ تمام چیزیں آپ اس بچے کو کھلا سکتے ہیں باستانی وہ بچہ کھائے گا بھی صحیح یا جوز بنا کے آپ اس بچے کو کھلا سکتے ہیں یعنی ایسی گزداؤں کے استماعات جو ہے جس سے خاتے رکھا فائدہ ہو تو اس کے علاوہ اگر مرکبات میں سے جو بنے ہی مرکبات ہیں ان میں اگر آپ خمیرہ مربارید یہ ایک بنا بنایا ہے ایک دوائی ہوتی ہے جو کہ یہ پنسار والے سے دیسی عدویات والے باروں سے یہ باستانی مل جاتی ہے تو یہ خمیرہ مربارید آپ خرید کر لے ہیں اور چھوٹا جو چاہے والا جو چلنا چاہے گی ہے جن میں دو مقبسوں کو بھی اور شان ہو یہ اس بچے کو کھلانا شروع کر دیں انشاءاللہ ایستا ایستا جو ہے وہ بچہ تندرست ہونا شروع جائے گا اس کے علاوہ خاص طور پر یہ بکرے کی جو کلیجی ہے بکرے کی کلیجی جو ہے وہ کچھ گھنن کر کے جیسے کہتے ہیں ہلکی بھون کے آپ یہ اس بچے کو کلاس کر دیں یا اگر ایسا آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کلیجی کو تھوڑا سا کچھ گھنن کرنے کے بعد اس کو کوٹیں تھوڑی سی اس کے اندر چینی ڈال دیں یا نمک ڈال دیں معمولی سے اس کے بعد اس کو اچھی طرح نچوڑنے کے بعد اس کے اندر سے جو چمچ دو چمچ پانے کے لئے نکلیں گے وہ اس بچے کو آپ پلانا شروع کر دیں تو یہ اس بچہ وہ بچہ جلدی حضب بھی کر لے گا اور اس کی صحت کے لئے انتہائی معامل ثابت بھی ہوگا تو بنیادی میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی جتنی یہ جنرل کمزوری ہے جو اس کے اندر جو فولات کی کمی ہے جو کیلشن کی کمی ہے یا جو ویٹیمنز کی کمی ہے وہ آپ غزاؤں کے ذریعے سے کچھ عدویات کا سالہ لے کر مقوی غزائت آپ بچے کو اکھلائیں گے تو جلدی فائدہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے پھولی اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ